اپنے اس یوٹیوب چنل فضان عملیات کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والے بہن اور بھائیوں کو خوش عمدید کہتا ہوں آج پھر میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک نہایتی عظمودہ نیاب اور مجرب عملے کے حاضر ہوا ہوں جس کا انوان ہے ایک ہی دن میں نورانی بزرگ کو حاضر کرنا اور اس سے کام لینا یہ عمل نوری ہے اور بہت ہی پاورفول ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ بزرگ کی حاضری ہوتی ہے اور آپ اس بزرگ سے اپنے جیز کام جو بھی ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ بزرگ بڑی طاقت کا مالک ہے اور جو بھی آپ کے جیز کام ہیں آپ اس سے بہ آسانی لے سکتے ہو اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کا سکتے ہو نہ تو اس میں کوئی چاند کی طریق کا لیاز ہے اور نہ ہی دن کا کوئی لیاز ہے اور نہ ہی اس عمل میں کوئی پریز ہے اگر آپ روزہ رکھ لو عمل کے دن تو سب سے بیسٹ ہوگا اگر نہ بھی دکھو تو آپ نے عمل والے دن بدبود دار چیزیں نہیں کھانی اور بڑا گوشت نہیں کھانا باقی ہر چیز آپ کھا بھی سکتے ہو پانچوں نمازوں کے بعد کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کہا سکتے ہو بیسٹ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کرو یا فجر کی نماز کے بعد کرو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے سب سے پہلے آپ نے تازہ گسل کرنا ہے تازہ گسل کرنے کے بعد سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور مو اپنا قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے اور چمیلی کے اپنے پھول لینے ہیں چمیلی کے پھولوں کا ایک ہار بنانا ہے بنا کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے مسلح پہ آپ نے عطا یاتو کی شکل میں قبلہ شریف کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے اور سہار کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروت ابراہیمی پڑھنا ہے اور بیچ میں جو عوارت آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو یا لطیف ہو یا خبیر ہو اخبر نہیں کون فایا کون فلاں عمر میں جب آپ نے فلاں عمر پہ آنا ہے تو آپ کے ذہن میں بزرگ کی حاضری ہونی چاہیے کہ میں اس بزرگ کی حاضری کر رہا ہوں جب آپ نے فلاں عمر میں آنا ہے یہ عبارت آپ نے تیرہ سو مرتبہ پڑھنی ہے کمرے میں عمل سے پہلے آپ نے خشبودار بخور جلانا ہے اتر سے کمرے کو محتر کر لینا ہے اور عمل کے دوران آپ کمرے میں اکیلے ہوں کوئی دوسرا بندہ نہ ہو پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے عمل کرنا ہے جیسے ہی آپ تیرہ سو کی تدات کو پورا کرو گے آپ نے وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے اٹھنا نہیں پانچ منٹ کے اندر اندر اس بزرگ کی حاضری ہوتی ہے جب یہ آئے گا تو پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا اب اس کی شکل و صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی سفید رنگ کی داری ہوگی سفید رنگ کی ظلفیں ہوگی اور سفید رنگ کا امامہ شریف اس نے باندھا ہوگا اور سفید رنگ کی اس نے کپرے پہنے ہوگے لباز اس کا سفید رنگ کا ہوگا یہ مسکراتا وہ پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں یاد کیا تو آپ نے اس کو سلام کرنا ہے سلام کے بعد آپ نے بڑی موت بانا گزارش کرنا ہے بڑی عزت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ میرا فلان کام ہے یا آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں جو بھی میرے جیز کام ہیں ان کو آپ انجام دیا کریں یہ اسی وقت تک آپ کے ساتھ دوستی کر لے گا آپ کے ساتھ کال کرار کر لے گا اور دبارہ حاضر ہونے کا طریقہ کر آپ نے اسے دریافت کر لینا ہے اس عمل میں جو اثار لگایا جائے گا وہ یہ ہے کہ اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم مید بیچ میں چاروں کلوں کو آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے سات مرتبہ یاتل کرسی کو پڑھنا ہے اور صورت فاتحہ کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کے نیو چاکو چھوڑی اگر نیچے فرش ہے تو چاک کے اوپر دم کر کے آپ کا اپنی تائی طرف سے اثار لگا لینا ہے جب آپ نے اپنا عمل مکمل کر لینا ہے اس کے ساتھ کال کرار کر لینا ہے تو آپ نے اثار کو تین جگہ سے کٹ لگا دینے ہیں جس چیز سے آپ نے اثار لگایا تھا آپ کا اثار ختم ہو جائے گا اگر پہلے دن آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو تین دن تک متواتر عمل کو کریں اللہ کے حکم سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ کامیابی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں سے کوئی بات پشیتہ نہیں رکھی ہر بات آپ لوگوں کو سمجھا دیئے اگر پھر بھی کسی بات کی سمائی نہ لگی ہوتا آپ میرے دیئے ہوئے نمرات پہ مجھ سے اموں پہ ورسہ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی بیترہنمائی کر دی جائے گی تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو میں مولانا ایجر علیہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وجیفہ فور لہ پرولم میں استقبال کرتا ہوں